ورلڈ کپ کا میچ ہو ہندوستان کی سرزمی پر ہو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہو تو واہ مزا ہی کیا وہ فلمی انداز میں کہتے ہیں نا کہ اپنے کرسی کی پیٹیاں باندھ لیجے واقعی میں باندھ لیجے کیونکہ اندباد میں بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے نمستے بیراشد بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے نا جب بھی وشکپ کا میچ ہوتا ہے تو آپ پیچھے جا کر کے انیس سو بانبے میں جاوید میادات کا وہ اچھلنا ضرور یاد کرتے ہوں گے وکیٹ کیپر کیرن مورے کے سامنے آپ انیس سو چھیانبے کا وہ بینگلورو والا مقابلہ بھی ضرور یاد کرتے ہوں گے جب سلاغ اور میں آجے جڑے جانے وقار یونوس کی گیند کی بکھیا ادھیڑ کر کے رکھ دی تھی جس میچ میں نوجو سنگھ سدھو مینادہ مائچ ہوئے تھے وہ میچ بھی یاد کیجئے جب آمیر سوہیل اور سعید انور کے سامنے ونگٹیش پرساد کی کٹر کے بعد کیسے اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ جائیں باؤنڈری پار سے جا کر کے آپ گیند اٹھا کر کے لائیں تو اگلی ہی گیند پر جب بولٹ کیا ونگٹیش پرساد نے تو ونگٹیش پرساد نے کہا کہ آپ بھی باؤنڈری کے باہر جا سکتے ہیں یعنی اس طرح کا روچک رومانچک ہائی وولٹیج مقابلہ ہونے والا ہے بگ بریکنگ سے میں کرتا ہوں شروع تھوڑی دیر کے بعد میں سیما حیدر بھی سیما سچن مینہ میرے ساتھ میں جڑنے والی ہیں بہت بڑی خبر یہ ہے کہ کل بھارت پاکستان کے بیچ مہا مقابلہ ہونے والا ہے گجرات کے احمد آباد میں ہوگا بھارت پاکستان کا مہا مقابلہ احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا مائچ مہا مقابلے کے لیے چرم پر ہے فینس کا اتصاب ایک پاکستانی یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے سنا وہ سڑک پر اترتی ہیں جب بھی بھارت پاکستان کا مائچ ہوتا ہے تو پاکستانیوں کے بھی جا کر کے ان کی رائے اور ان کی پسند ان کی نا پسند اور ان کے سجیشنز پوری دنیا تک پہنچاتی ہیں بھارت پاکستان کے مائچ پر پاکستانی یوٹیوبر سنا احمد کی ریپورٹ دیکھتے ہمارا کچھ نہیں ہوگا ہمارا آگے بھی کیا ہوتا ہے ہم رنگ رنگ کے جیتنا سیکھ گئے ہیں کہ رنگ رنگ کے جانا ہے رنگ رنگ کے کھیلیں گے اور ویسے بھی بھارت کی سرزمین ہے بھارت کا ہوم گراؤنڈ ہے بھارت کو بیٹنگ پیچیز ہیں ان کو ہر چیز پتا ہے پتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے پانچ رنز بنانے ہیں آؤٹ ہو جانا ہے یہ ہم نے سیکھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے کپتان بابر آزم کو روحی شرما سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں بہت کچھ آپ کچھ مت کہیں آپ بہت کچھ کہیں کہ اس بندے کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں نے کہا تھا میں سکھا دیتا ہوں کپتانی کرنا بھی اور بیٹنگ کرنا بھی میرا کیا لاب ہمیں سیکھ لینا چاہیے سیکھ لینا چاہیے سیکھ لو دو دن رہ گئے ہیں چودہ اکتوبر میں کچھ تو سیکھ لو کچھ ہی سیکھ لو وکٹ بچانا سیکھ لو رن نیٹ بڑھانا سیکھ لو کچھ سیکھ لو روحی شرما سے ہی سیکھ لو اگر ان سے نہیں سیکھ لو تو بمراہ سے سیکھ لیں بمراہ نے آج کمال کیا میں تو آج حیران پریشان جسنا سے اس نے آکے انپیو بلوک کیا ہے نا ٹارگٹ وہ کمال تھا میں کہہ دی ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ راشد خان ہے افغانستان کے پاس نمیل الحق ہے افغانستان کے پاس لیکن آج سارے حق اور راشد رہ گئے ہیں شرما جی اور بمراہ جی آگئے ہیں کمال ہے یا یہ تو لگ رہے کہ چودہ کو نا ہمیں بہت بری مار پڑھنے والی ہے بہت بری نہیں پڑھے گی سنہ ایس بری نہیں بہت بری رین دے یار میں نہیں بولنا بتائے نا کیا لگ رہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہماری ٹیم انجین ٹیم کے آگے ٹک پائے گی چودہ کو دیکھیں کچھ لوگوں کا اپینین یہ ہے کہ پریشر ہے بھارت کی اوپر بھی کیونکہ 2019 اگر بات کی جائے تو بہت ہی زمبردست ٹاکرہ نظر آیا تھا ایک بار پھر سے یہ ٹاکرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے ہم لوگوں کو کوئی چھوٹا موڑا ٹاکرہ نہیں ہے ٹاکرہ نہیں ہے خیال ایک جنگ چھڑنے والی ہے چودہ اکتوبر کو جو صرف نہ کہ بھارت اور پاکستانی دیکھیں گے بلکہ پوری دنیا دیکھیں گے اس جنگ کو اور پاکستانی ٹیم دیفنیٹلی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی پریشر میں